جھیلم کی سرزمین پر بہت سے تاریخی مقامات اور کھنڈرات ہیں جن میں کہیں زمین کی تہوں میں ماضی آج بھی سسکیاں لے رہا ہے مگر ماضی کے جھروکوں سے امڑنے والی ان سرگوشیوں، چیخوں، آہوں اور کراہوں کو سننے کا متحمل ہر ذی روح نہیں ہو سکتا شاید آنے والے وقت میں ان اثار کا کھوج لگایا جا سکے لفظ روحتاز کے بارے میں مختلف آرہ پائی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے انڈے کی طرح چمکنے والا یہ قیلہ اپنے مخصوص تعمیری مسالے کی وجہ سے رات کو چاندنی میں چمکتا نظر آتا تھا اس لیے اسے روحتاز کہا گیا ہے ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روحتاز گڑھ نامی قیلہ ہندوستان میں آج بھی موجود ہے اور اس کا ذکر شیر شاہ سوری کے اہد میں کافی مرتبہ آیا ہے اور حکایات پنجاب کے اندر بھی قدیم روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے اس لیے شیر شاہ سوری نے روحتاز گڑھ کے نام پر اس کا نام قیلہ روحتاز رکھا قیلہ روحتاز میں مین گیٹ سے اندر جاتے ہی انسانوں کی ایک بستی نظر آتی ہے جو وہاں کی رونق بھی ہے اور ساتھ اس قیلے کی تاریخ کی محافظ بھی مین گیٹ سے جسے شہری دروازہ بھی کہتے ہیں اندر کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد قیلے کا دروازہ آتا ہے جسے دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں یہ دروازہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جس کے پتھر کا وزن سوچ کر اس وقت کے مزدوروں کی ہمت کو داد دینے کا جی چاہتا ہے قیلہ روحتاز ان چند قیلوں میں سے ہے جو ہاتھوں سے اکٹھا کیا ہوا پتھر سے بنایا گیا ہے اور آج بھی یہ پتھر اپنی نوید سناتے ہیں اوپر جائیں تو قیلے کی دیواروں کے ڈیزائن سادہ لیکن مضبوط نظر آتے ہیں ان دیواروں میں بندوق رکھنے یا سپائیوں کو کھڑا کرنے کے لیے مورچے بھی بنے ہوئے ہیں جہاں سے پورا علاقہ دور دور تک صاف صاف نظر آتا ہے آنکھوں کی وسط کا اندازہ وہاں جا کے ہوتا ہے ان مورچوں کے ساتھ نیچے کی طرف گرم پانی اور گرم تیل ڈالنے کے لیے بھی سراغ ہیں جو دشمنوں کو دور بھگانے کے کام آتی ہیں قیلے کے دروازے کے اندر جائیں تو شیر شاہ سوری میوزیم بھی ہے جہاں شاہی خاندان کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں شام کا منظر اس قیلے کی رونک کو اور بڑھا دیتا ہے لیکن ساتھ ہی قیلوں کی دیواروں پر اداسی کی فضاء بھی چھا جاتی ہے سارے سیاہ یہاں سے جانے کی تیاری کرتے ہیں اور اس قیلے کا آخری پہر خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے